اسلام علیکم دوستو ویلکم تو میرے چینل آپ میرا یوٹیوب چینل مسترال انڈرسکل سپیشلسٹ دیکھ رہے ہیں دوستو آج بہت ہی پیاری ویڈیو جو میں آپ کے لئے لکھا ہوں یہاں پر ایک باتھروں کی اوپن فیٹنگ جو میں نے یہاں پر کر دیا ہے کیونکہ جو یہاں کے اونر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میری ٹائل بالکل بھی نہیں ٹوٹے تو یہاں سے کیونکہ ان کی لائن ہے جو جائے کی لائن ہے تو اس کی میں پروپر فیٹنگ آگے دکھانے جا رہا ہوں تو پلیز آگر آپ میرے چینل پر نئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں اس ویڈیو کے اوپر بہت محنت ہوتی ہے کیونکہ شوٹنگ کرنا اور اس کے بعد پھر یہ گھنٹوں کا کام میں آپ کو دکھانا پھر اس کے بعد یہ کہ ساتھ میں میں دن میں کام کر رہا ہوں اور آپ کو ویڈیو کر رہا ہوں بہت ہارڈ ور کر رہا ہوں پلیز آپ میری حوصلہ ضرور سبسکرائب کریں اچھا میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ کلمر کے پاس ایک سو ایک آپشن ہوتا ہے وہ اس کو مختلف طریقے سے ان فیٹنگ کر کے دیتے ہیں کوئی کنسل کرواتا ہے تو انہیں کنسل کر کے دیتے ہیں نیا واشنوں بنوانا چاہ رہے ہوتا ہے دنیا واشنوں بنا کے دیتے ہیں سب چیزیں وہ نہیں لگانا چاہ رہے تو نہیں لگا کے دیتے ہیں لیکن بعض جو اونر ہوتا ہے تو وہ مالک ہوتے ہیں گھر کے مالک ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ بھائی میرا لنپ زیادہ خرچہ ہو یا زیادہ چیزیں لگائیں تو یہاں پہ میں اکثر لوگوں کو جو تھنڈے کا پائپ کا تو میں کسی کو تقریبا سجیشن دیتا ہی نہیں ہوں میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ گرم کا پائپ یوز کریں کیونکہ اکثر اوقات پانی میکسٹر سے گرم پانی ریٹن مار جاتا تو اس کے بیجے سے جو تھنڈے کے پائپ ہیں ان کا ڈیمج ہونے کا جب نون ریٹن نہیں لگا ہوا تو تھنڈے کے پائپ جو ہے وہ ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان کا خراب ہونے کا ہتھیا ہوتا ہے تو جائن کھلنے کا ہتھیا ہوتا ہے لیکن اکثر مالک جو ہے نا وہ نہیں آپ نہیں وہ آپ ان کے سامنے اپشن رکھ سکتے پلمبر کے پاس اپشن تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اہم اپشن دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ چیزیں یوز کریں یہ چیز بہت اچھی ہے بہت بیسٹ ہے مگر اکثر لوگ یہ بات سمجھ نہیں رہی رکھتے تو یہ اچھا ہم یہ دیکھیں میں اب بھی پہلے سب سے پہلے جو پرانی فیٹنگ ہے اس کو کھولوں گا اور انشاءاللہ کوش کروں گا کہ میں اسی کو دوبارہ سے لگا ہوں یہ بیسن کے نیچے گٹی کا کھول رہا ہوں یہ بیسن کے پائنٹ ہے نا تو میں روزانہ ایک ویڈیو آپ کے لئے شوٹ کرتا ہوں یہ گھنٹوں کی ویڈیو ہوتی ہے بیس جی پی ٹھارہ جی بیونی جی بیونی جی پی سے میں تقریباً یہ دس گیارہ منٹ کے اوپر لے کے آتا ہوں تو آہ کرلی میں دن کے ٹائم پہ کام کر رہا ہوتا ہوں میرے ساتھ ایک میرا ہلپر ہے وقاستو وہ میرے ساتھ ہوتا ہے اور ایک میں ہوتا ہوں تو ہم ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں کام بھی کر رہے ہوتا ساتھ میں جب شام کو میرا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو کو ایڈیٹ کر رہا ہوتا ہوں تو جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے یا میری ویڈیو کو لائک کریں گے تو میں میری حوصلہ فضائی ہوگی میں سمجھوں گا کہ ہاں یار میں جو محنت کر رہا ہوں اس میں سے کم سے کم چلیں کسی کا فائدہ ہوا ہے تو یہ فیٹنگ دکھانے کا یہ مقصد ہرگز بھی نہیں ہے کہ میری ریٹنگ بڑھے یا یہ ساری چیزیں ہوں میری تو ایک میوری سیو اور یہ وہ تو ہو رہی ہے لیکن اس میں آپ لوگوں کو بہت سارے میں آیڈیا دیتا ہوں شیفش کی آیڈیا دیتا ہوں لیکش کی آیڈیا دیتا ہوں اچھا آپ یہ کام دیکھتے تو آپ اپنے پلمبر کو یہ اگر آپ فورڈ نہیں کر سکتے خدا نفستہ آپ بالکل بھی اگر فورڈ نہیں کر سکتے تو آپ آپ اپنے پلمبر کو پر اپر طریقے سے یہ بتا سکتے بھائی کہ اس طریقے سے مارکنگ کرو اور مارکنگ کر کے آپ اوپن فیٹنگ لیول میں لگا کے تو تو اوپن فیٹنگ بھی ٹائلز کے اوپر بھی ایک فیٹنگ کا آپشن ہوتا ہے اگر آپ فورڈ نہیں کر سکتے یا کچھ یعنی آپ نہیں ہیں تنا یہ ٹائم آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ ٹائم دے سکیں پلمبر کو ایک دن میں آپ کام بھی کروانا چاہ ہیں اندر کی جائے کی لائنیں گل سڑ گئی ہوتی تو ان کو آپ ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ نیچے سی پچھ جا رہی ہوتی پیچھے میں نے آپ کو سی پچھ دکھائی بھی تھی تو وہ بلکل یعنی پرافر یہ جو ہے نا وہ اوپن لائن ہے وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں سے بھی اگر دوبارہ سے کوئی پائے ڈیمج ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ خود سے وہاں سے ایک ساکیٹ لگایا کے تو اوپن کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی ہی کرتا ہوں کہ بہت سار چیزیں آپ کو بتاؤں سی پیج کے حوالے سے آپ کو بتاؤں وینٹی کموڈ بیسن باثروم سیٹ دکھر چیزیں یعنی جیسے میں ابھی نیکس ٹو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں وہ ہے یعنی الیکٹریک انڈ گیس گزر یعنی دونوں آپشن اس میں موجود ہیں اس میں تھرماسٹرٹ لگا ہوا ہے اپنا الیکٹرک کا بھی اور گیس کا بھی تھرماسٹرٹ لگا ہوا ہے تو اس کی ویڈیو لے کے آ رہا ہوں تو میں بہت کچھ کرتا ہوں اب وہ ویڈیو کم سے کم بھی آپ آئی ڈی آئی دیکھیں معنی کم سے کم بھی چار گھنٹے کی ویڈیو چار گھنٹے کی ویڈیو تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے نا ہتنا ٹائم ہوتا ہے تو میں اس کو آپ کو جتنا بھی کام ہے وہ کم سے کم بھی آٹھ منٹ سات منٹ نو منٹ میں پورا کے پورا کام دکھا رہا ہوتا ہوں اچھا تو آپ میری حسن لفظہ کریں میرے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اچھا اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ سب سے پہلے آپ نے ایک پائنٹ جو میں بنا چکا ہوں وہ آپ نے دیکھا کہ یہ پائنٹ جو ہے یہ جو ابھی میں کلپ ٹائٹ کروں تو اس سے پیچھے جو پائنٹ ہے دوستو یہ پائنٹ ہے اس کا اپنا ڈبل ویب کا جس سے آپ لوٹا مسلم شاور لگاتے ہیں تو سب سے پہلا پائنٹ میں نے یہ بنایا ہے اچھا انہوں نے یہاں پہ میں نے انہوں نے بہت سمجھا ہے کہ آپ بھائی براس اگر کچھ بھی نہیں لگاتے کم سے کم بھی آپ براس ایلو کو یوز کر لیں سی پی ویسی میں تو انہوں نے نئی میری بات کا کیونکہ انہوں نے کام افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے پاس اتنے نئی ہیں بجٹ نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں یہ جتنے بھی یہ جو تھنڈے کی آپ کو ابھی براس ایلو نظر آ رہی ہیں یہ میں لگا رہا ہوں تو یہ بامرے مجبوری لگا رہا ہوں کیونکہ مالک نہیں چاہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ بہت ہی اچھا آہ سامان لائے کے لگا ہوں تو یہاں پہ بہت سارے جگہوں پہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہاں پہ آہ آہ رینڈ پہ لوگ رہ رہے ہوتا ہیں تو ہم نے کہیں باہر رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم رہ نہیں لیں بھائی ہم بس آپ صرف وقتی طور پر ہمارا پانی چلا کے نہیں یہ سی پیش کا ایشو ختم کریں تو اگر وہ آہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں زیر اور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندے کو کمرماز کرنا پڑتا ہے ایسا یہ میں نے ابھی دیکھیں یہ بہت ہی پیارا آہ جو ہے نا میں ابھی آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یہ جو ہے ابھی یہ میکسچر کا پائنٹ میں نے اس کا دی اس سے پیشے میں ایک جو پائنٹ دے چکا ہوں وہ ہے آپ کا آہ فلسٹنگ کا جو پائنٹ آہ وہ بھی آپ کو دے چکا ہوں اور اس کے بعد اپنا لوٹے کا پائنٹ یعنی جو ڈبل ویپ کا کا پائنٹ اب وہ بھی دے چکا ہوں ابھی کیونکہ یہ دیکھیں یہ بینڈ کہتا ہے اسے بریج بینڈ کہتا ہے بریج بینڈ اس لیے لگایا جاتا ہے اگر میں ڈائرکلی پائپ کے اوپر پائپ کو چھلا دیتا ہوں تو تو ایک انجی باہر آ جائے گا تو آپ کا کلپ نہیں لگ پائیں گے تو یہاں پہ کبھی بھی پائپ سامنے آئے تو اس کے اوپر آپ بریج بینڈ کا استعمال کریں نا تو اس کا پیشر ٹوٹے گا نا کچھ اس کا یہاں سے میں نے لائن کیوں کہ وہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دیوار سے باہر لائن جا رہی ہے تو یہ لائن ڈیلیکٹلی یہاں سے باہر لے جا کے باہر میں لائن سے ملا جانی ہے وہاں سے میں نے الو لگا کے باہر مولنی ہے تو یہ میں آپ کو صرف باتھروم ہی کی فٹنگ دکھاؤں گا باہر سے میں نے کیسے جنڈ لینا ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو ڈیزر کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ سب کا موضوع ہو جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے کچھ دیکھنے کو ملے تو ان اس اس یہ ویڈیو چینج کرنے کا آہ یہ فٹنگ چینج کرنے کا ایک ہی آہ مقصد ہے کہ یہ اوپن فٹنگ یا کیونکہ وہ سیفر کی وجہ سے بہت جو ہے مالک درے ہوئے یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے اس کا لیول لیول چینج پہمائش یہ چیزیں ساری بلکل پراپر طریقے سے آپ نے دیکھنی ہے میں آگئے آپ کو پراپر لیول اس کی جو اپنا ڈیریکشن ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں ابھی اس کی یہ میں ڈیریکشن دکھا رہا ہوں جو اس کے فرنٹ میں میں نے اس کے لیول رکھا ہے اور اس کے اوپر لیول آپ رکھ کے چیک کر رہے تھا کہ اس کے لیول رکھتا یہ دیکھیں پر ایک چینج کی اوپر آہ اور اس کے بعد لیول میں آہ اور اس بلکل ڈائریکشن بھی سی دی ہے تو اس لیے ہوگا کہ جو آپ کا مکسٹر اوپر لگائیں گے تو مکسٹر آپ کا بلکل پراپر لیول میں آگا اچھا دوستو آہ یعنی یہ جو جتنے بھی فٹنگ ہے یہ فٹنگ یعنی حالانکہ بہت ساری اچھی چیزیں لگیں لیکن بیج میں تھنڈے کا پائپ انہوں نے لگوایا ٹلوٹ ٹھنڈے کی لائن میں ٹھنڈے کا یوز کر لے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو براس کی جو انہوں نے وہ اپنا ٹھنڈے کی جو براس سیل وہ لگی اس بجائے اس کے کہ میں گرمگی لگا تھا تو وہ ان کا کام بہت اچھے سے ہو جاتا مگر پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ افورڈیبل بجٹ سے اٹھتا ان کا تو انہوں نہیں کروا سکے تو یہ دیکھیں میں نے مکسٹر کے پائنٹ بھی کمپلیٹ بنا دی ہیں ابھی یہ حد سے کیونکہ بہت بڑا باش روم ہے یہ چار سائیڈوں میں لائنوں گھوم رہی یہاں سے میں جو زمین کی طرف لائنے آگے لے کے جاؤں گا نا تو اس کا ریزن یہ تھا کہ رستہ میں گیٹ تھا یعنی دروازہ تھا تو ڈور تھا ڈور یہ نہیں کیونکہ وہ اس کے اوپر سے میں لے کے جاتا تو ان کا دوسرے والا ڈور جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے لہذا میں یہاں سے یہ جو بیسن کی طرف لائنے لے کے جاؤں گا وہاں سے آپ نیچے میں نے بلکل اس کی پرابر سے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو میں وہاں سے کنسیل لے رہا ہوں میں تھوڑی سی جگہ تقریباً میرے خیال سے پانچ شی فٹ جگہ ہے اس کو میں کنسیل لے کے جاؤں گا تو میں پوری لائنے بھی کنسیل کر سکتا تھا لیکن نہیں انہوں نے ایکسپٹ یہ بات نہیں کی انہوں نے کہا بھائی نہیں ہا میں اپن چاہیے دیکھیں یہاں سے یہ کنسیل لے رہا ہوں یہ کنسیل اس لیے لے رہا ہوں کہ یہاں سے دروازہ ڈور ہے جو یہاں سے تو اس وجہ سے تو ہر چیز میں پیماش لے وال یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کی سکون جو پراپر فیٹنگ ہوتی ہے اس طرح کسی ہوگی اگر یہ ہی فٹنگ یہ کنسیل کرواتے ہیں تو اور ہی مزہ ہوتا ٹائل کے اندر یہ فٹنگ بھی چھپ جاتی ساری چیزیں لیکن مالک کی مرضی تیروی کا نہیں ہی ہمیں اوپن چاہیے تو یہ میں ابھی بیسن کے پلکل قریب پہنچ کیا ہوں اب یہ بیسن کا پائنٹ دہنے لگا ہوں بیسن کے پائنٹ اکثر میں آپ کو ایک کنفرم بات بات بتا دوں بائی سنجھ پہ اکی سنجھ پہ بیسنجھ پہ اٹھارا انس پہ بیسن کے پائنٹ ہوتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ تجھے تھوڑا سا مجھے پائنٹ جو اونچہ دینا پڑا اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے جو پرانے براس کی فٹنگ لگی ہویا اس کے جو نیچے کنیکشن پائپ لگے وہ بھی براس کے تو کنیکشن پائپ کے حساب سے مجھے مجبورہ نہیں ہے اس پائنٹ کو اس کی اسی بیسن کیونکہ لگا ہوا اسی کے حساب سے مجھے یہ پائنٹ دینے پڑ رہا ہے کیونکہ وہ سی پینے پر کوئی بھی چیز افورڈ نہیں کرتے تھے تو مجھے پھر اسی حساب کو یہ پائنٹ بنا کے دینے پڑے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پلمبر کے پاس ایک سو ایک آپشن ہوتا ہے ایک سو ایک آپشن موجود ہوتا ہے سکیلز رکھنے والا کوئی بھی بندہ اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت بہت سارے اچھے سے لوگ جو ہیں بہت سارے آئیڈیا دیتے ہیں لیکن اب آہ ہونا وہی ہوتا ہے جو آہ ایک تو منظر خوضہ دوسری بات یہ کہ وہ ہونا ہوتا ہے جو مالک چاہ رہا ہوتا ہے جس نے کام کروانا ہے جس نے بجٹ جس نے پیسے جس نے یعنی ساری چیزیں لگانے ہی خرج کرنا ہے اس نے مٹیرل دینا ہے تو وہ جس طرح کا وہ کام چاہے گا وہ بہت اچھا چاہے گا تو بہت اچھے سے ہوگا نہیں اچھے سے یہاں سے کلیپوں کا خوک مارنے کا یا اس کے بعد کچھ بھی ہے اس کو آپ پورا پر سے خیال رکھیں ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری جتنے بھی فٹیں اس کو بلکل واش لیں ہاتھ چیزیں دیکھ کے آپ کسی پورا پر سے سیڈنگ کریں اگر آپ خود کر رہے تو بہت بہت اچھے اگر آپ خود نہیں کر رہے تو کوئی بھی آپ پاس کریگر لگا ہوا کوئی بھی اچھا پلمبر لگا ہوا تو آپ اسے یہ آئیڈیا بھی دے سکتے ہیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اسے یہ بلکل آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ بھائی اس طرح اپن فٹیں کریں تو یہ ابھی مکسٹر کا پائنٹ جو ہے نا وہ جو راڈ ہے یہ والشاور کا راڈ یہ انچا تھا اس کو میں گریڈر سے کاٹ کے برابر کرنا ہوں اگر خدا نوازد آپ کا بھی راڈ بڑا ہو ساتھ فٹ سے اوپر بلکس جا رہا ہے تو آپ راڈ کو کاٹ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میرا چینل دیکھنے کے لیے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کے لیے نئی سی نئی ویڈیو لے کے ہوں گے دیکھیں ابھی کتنا پیارا خوبصور مکسٹر لگ رہا ہے یہ بھی میں نے اوپن لگایا تو یہ پورے کی پوری جتنے بھی دوستو یہ میں نے اوپن فٹنگ کی ہے یہ ایک نیا ایک آئیڈیا دی ہے کہ بھائی آپ اگر نئی کنسیل کرونا چاہ رہے تو پور باتروم کینگ کرنا چاہ رہے ہے تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ اوپن فٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر اوپن فٹنگ آپ کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ چلیں ایک تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا دوسرا خرصے بھی بہت سار چیزیں بچتی ہیں تیسرا یہ کہ آپ کو لائن ہے اگر خود بری نہیں لگتی اوپن تو بلکل آپ اس کو اوپن رکھیں اوپن رکھنے سے یہ ہے کہ آپ کا یعنی بہت سارے بجھٹ بھی بچے گا بہت ساری چیزیں بھی بچیں گی بہت سارا ہے کہ پیسے میں بچے گا تو اگر آپ کو فوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ گئے 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 کریں آپ کو بہت بہت شکریہ میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم